وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ کرونا وارث کی تیسری لہر کے پیشے نظر متاثرہ ازلاح میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کا تدریسی عمل 28 اپریل تک نہیں ہوگا نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن زینڈر کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے شفقت محمود نے کہا تھا کہ نوی سے بارویں جماعت تک کے امتحانات مئی کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ امتحانات کی تاریخ اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ کرونا کے حالات اس وقت تک کچھ بہتر ہو جائیں تاہم امتحانات منسوخ نہیں کیے جائیں گے بعد ازاں شفقت محمود نے امتحانات منسوخ نہ کرنے کے اس فیصلے سے متعلق سوشل میڈیا پر بھی اگاہ کیا تھا شفقت محمود نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ امتحانات سے متعلق حسمی فیصلہ کر لیا گیا ہے طلبہ کو چاہیے کہ امتحانات کی تیاری شروع کریں اور سخت محنت کریں انہوں نے مزید لکھا کہ اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا لہٰذا کسی کے ذہن میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے سب کو چاہیے کہ اپنی تعلیم کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے امتحانات کی تیاری کریں وفاقی وزیر تعلیم کی جانب سے مذکورہ ٹویٹ کے بعد ٹی وی شو ہوسٹ وقار زکا نے امتحانات سے متعلق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کے اس فیصلے پر بہت افسوس ہوا ان کی اس ٹویٹ کو طلبہ کی اکثریت نے ری ٹویٹ کیا جبکہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے میمز بھی بنائی گئی حاشمی نامی سارف نے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وقار زکا طلبہ سے رابطہ کرتے ہوئے حزیفہ نامی سارف نے لکھا کہ وقار زکا ہی چھوڑنا پڑے گا تم لوگوں پر اب ملک عبیدولہ نامی سارف نے لکھا کہ وقار زکا کا شفقت محمود کو امتحانات منسوک نہ کرنے پر طلبہ کے احتجاج کی دمکی دیتے ہوئے سرور نامی سارف نے لکھا کہ وقار زکا اس جنگ میں طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں علینہ نامی سارف نے لکھا کہ وقار زکا نے طلبہ کے حق کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ وقار زکا نے اپنے نوجوان مددہوں کے لیے آواز نہ اٹھائی ہو وقار زکا اس سے قبل وزارت تعلیم کی جانب سے طلبہ کے امتحانات سے متعلق وزیراعظم عمران خان سے سوال بھی کیا تھا انہوں نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ جب یہ ملک کیمرج امتحانات کی اجازت نہیں دے رہا تو شفقت محمود ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ طلبہ احتجاج کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں